اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندر سٹوک انڈیان بینک کے پارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹ کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹرٹیجی ہم لے کر چلیں چار مارچ کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں ٹریڈڈ پریس کی ون فورٹی فور پوائنٹ تھری زیرو پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹوک نظر آ رہا ہے اور جیسے ہی آج کے دن سٹوک اوپن ہوتا ہے دیکھئے شاندار بریک آؤٹ یہاں پر سٹوک نے کر کے دکھایا ہے 15 منٹس ٹائم فریم پر اور دیکھئے ایک اچھا خاصا ہائی بھی اوپر کی طرف لگا کر دکھایا ہے 145 روپے 34 پیسے کا دیکھئے بات کرتے ہیں یہاں پر ڈیلی چارٹ پیسز پر تو دیکھئے ڈیلی چارٹ ہم نے آپ کے سامنے لگایا ہوا ہے یہاں پر دیکھئے گراوٹ کا سلسلہ سٹوک میں دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن سٹوک نے نیچے کی طرف ایک سپورٹ بنایا ہے 135 روپے 44 پیسے کا اس سپورٹ پر بھی آپ کو نظرے پناہ کر چلنی ہے کیونکہ یہ سپورٹ اگر بریک ہوتا ہے تو 135 روپے کے لیول کو بھی توڑ سکتا ہے بات کریں اوپر کی تیزی دھیرے دھیرے پھر یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور جلد ہی ایک اچھا خاصا بریک آؤٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں اگر سٹوک 148 روپے کے لیول کو کروس کرتا ہے تو ایک اچھا خاصا ایک شاندار بریک آؤٹ اوپر کی طرف ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو اگر اب بائنگ کا موقع کھوج رہے ہیں تو 148 روپے کا جو لیول ہے وہ ایک شاندار لیول ہے اس سے اوپر اگر آپ کو سٹوک ملتا ہے دیفنیٹلی بائنگ بنتی ہے لیکن سپورٹس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے بات کریں ٹارگیٹس کی دیکھیں سب سے پہلے تو ایک سو پچاس روپے کے لیول کو توڑتا ہوا سٹوک نظر آئے گا اگر تیزی پرقرار رہتی ہے اور اس کے بعد ایک سو پچپن روپے کے لیول کو بھی توڑ دے گا تو یہ دو امپورٹنٹ لیولز رہنے والے ہیں انڈین پینک میں ان پر بالکل نظرے پنا کر رکھیں تو دیکھئے ہم یہی بتانا چاہیں گے اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑا اور یہاں پر آپ کو ویٹ کر کے چلنا ہے اور آپ کے پورٹفولیو میں سٹوک شامل ہے تو کنٹینیو ہولڈ کر کے چلیں تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے انڈین پینک میں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یادی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیباد دنیباد